ویلکم بیک ویورز لاسٹ ویڈیو میں ہمارا فرسٹ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا تھا اس ویڈیو سے ہم اپنا سیکنڈ پروجیکٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس پروجیکٹ میں ہم کریٹ کرنے جا رہے ہیں ایک ٹو دو لسٹ اب آپ کو پتہ کہ ٹو دو لسٹ کیا ہوتی ہے آپ نے جو بھی کام کرنا تھا ڈیلی روٹین کا آپ ایک لسٹ بناتے ہیں کہ میں نے آج یہ کام کرنے ہیں تو وہ آپ اس لسٹ میں لکھ دیتے ہیں اس لسٹ کو ہم بولتے ہیں ٹو دو لسٹ اور جیسے ہی کوئی کام کمپلیٹ ہوتا ہے تو آپ اس کام کو اس لسٹ سے نکال دیتے ہیں تو اس طرح کی ٹو دو لسٹ ہم انگلر جیس کے اندر کریٹ کریں گے تو میں آپ کو اس کی ڈیمو دکھاتا ہوں جو ٹو دو لسٹ ہم کریٹ کرنے جا رہے ہیں اس پروجیکٹ کے اندر یہ ریڈنگ ہے ٹو دو لسٹ اس میں یہ ڈیفرنٹ ٹاسک ہیں اس وقت اس لسٹ میں ایڈ ہیں تو آپ کسی بھی ٹاسک کو یہاں پہ کروس کے بٹن پہ کلک کر کے اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور نیا ٹاسک ایڈ کرنا ہو تو آپ اس کو ایڈ بھی کر سکتے ہیں نیو ٹاسک آپ اس میں ایڈ بھی کر سکتے ہیں اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں کسی ٹاسک کو دیکھتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کو کس طرح سے ہم کلیٹ کریں گے تو سب سے پہلے میں میں ایٹم کو اپنے ٹیکسٹ ایڈیٹر کو سب سے پہلے میں اس کا پروجیکٹ فولڈر کیریٹ کروں گا میں اپنے ٹیکسٹ ایڈیٹ کر لیتا ہوں ایک فولڈر پروجیکٹ اس کو میں کرتا ہوں ٹو ڈو اس کو میں اوپن کرتا ہوں اس کے اندر ہم اپنی جو فائلز ہیں وہ کریٹ کریں گے index.html اس کے بعد میں کریٹ کروں گا ایک فائل جس میں ہم سکرپٹ کی کوڈنگ جس میں ہم انگولار کی سکرپٹ لکھیں گے اس کے بعد ہمیں ایک فائل چاہیے جناب سٹویل.css یہ فائلز ہماری کمپلیٹ ہوگی ہیں اس کے بعد ہمیں ایک اور فائل چاہیے جو کی ہوگی انگولار کی لائبریڈی تو اس کو ہم جناب کہاں سے لے کر آئیں گے یہ میرے پاس موجود ہے اس کو میں یہاں سے کپی کرتا ہوں یہ ٹو ڈو لسٹ بھلا فولڈر ہے اس میں پیسٹ کر دیا اب اس فولڈر کو اس جو پروجیکٹ اس کو اوپن کروں گا اس کو اٹم کے اندر ایڈ پروجیکٹ فولڈر ای اندر ٹو ڈو لسٹ تو یہ جو ہے میرا پروجیکٹ اوپن ہو گیا ہے اس کے اندر سب سے پہلے index.html کی کوڈنگ کرتا ہوں میں ہم ڈو لسٹ اس کے بعد جو نسیسری فائلز ہیں ان کو لنک کرنا ہے میں نے طائل ڈو لسٹ ڈو لسٹ ڈو لسٹ ڈو لسٹ کریں گے ہم اس سے پہلے میں انگولار کی فائر کو لنگ کر لیتا ہوں انگولار ڈوٹ جی ایس سکریپ ڈوٹ جی ایس یہ تینوں فائز میں نے انگولار کر لی ہے اب اس کو ٹیسٹ کریں گے ہم یہ اوپن کر لی ہے اس میں کچھ چیز لکھتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ سٹائل کی فائل سکسیسفل لنک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو میں باڈی کا کلر جو ہے وہ چینج کر لوں گا بیک گراؤنڈ یہ کلر چینج ہو گئی ہے یعنی کہ ہماری فائل ہے اس کی وہ سکسیسفل لنک ہو گئی ہے تو اب میں جو سٹرکچر کریٹ کرتا ہوں ایچ ٹی ایل کا اس کے بعد اس کی سٹائلنگ کریں گے جب وہ ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم جو ایکچوال انگولر جیس کی جو فونشنیلٹی اس کو ایڈ کریں گے تو سب سے پہلے میں یہاں پر ایک ڈیو کریٹ کروں گا جس کو میں نام دوں گا کونٹینر کا کلاس کونٹینر اس کے اندر ایک ایچ ون ہیڈنگ اس میں میں لکھوں گا ٹوڈو لیسٹ یہ ہو گیا اور اس کے بعد میں یہاں پر ایک ان آرڈر لیسٹ کروں گا اس میں کچھ ایلیمیٹس کروں گا آئٹم ون آئٹم ٹو آئٹم ٹھری آئٹم ٹھور اب اس کو کرتے ہیں ریفریش یہ آگیا اور اب اس کے بعد مجھے ایک چاہیے بلکہ اس کی میں جو اتنا اس کی سٹائلنگ کر لیتا ہوں ایک دفعہ تو دیکھتے ہیں یہ کیا کریں گا ہم اس کو سب سے پہلے میں کروں گا ڈاٹ کونٹینر جو کلاس ہے میرے پاس ڈیو اس کو میں بیک گراؤنڈ کلر دوں گا پنک آپ کو جو اچھا لگیا وہ دے سکتے ہیں یہ کام نہیں کیا کیونکہ میں نے لازمی بات ہے کہ اس کی جو سپیلنگ ہے اس میں کوئی نہ کوئی مسٹیک کی ہوئی تو آسان ہی ہے کہ میں اس کو یہاں سے کپی پیسٹ کرتا ہوں تاکہ سپیلنگ مسٹیک ہوئی نا یہ ہو گیا اس کے بعد میں اس کو وٹھ دوں گا جناب فور ہنڈرڈ پکزلز ٹھیک ہو گیا اب اس کو سنٹر ایلائن کرنے تو اس کے لیے میں اس کا مارجن آٹو کر دوں گا یہ سنٹر ایلائن ہو گیا یعنی کتنا تو کام یہ ٹھیک کر رہا ہے اس کی وٹھ میں یہاں سے فائیو ہنڈرڈ پیزل کر دیتا ہوں چلو اب بھی ٹھیک ہے اب اس کے اندر جو ایچ وان ہے اس کو ہم نے اس کی سٹائلنگ کرنی ہے اس کا بیک گراؤنڈ قدر کرتا ہوں میں لائم گرین آپ کو جو اچھا لگیا آپ وہ کر لیں ٹیکسٹ الائن سینٹر اور کلر وائٹ تو اب یہ بہتر لگ رہا ہے یہ پورشن سٹائل ہو گیا اس کے بعد ہم جو دوسری ہیں لسٹ آلٹمون کو سٹائل کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کے اندر ایک یو ایل ہے اس کی سٹائلنگ کیا کرنی ہے اس کی سٹائلنگ ہم نے یہ کرنی ہے کہ یہاں پر یہ جو بولٹس آ رہے ہیں ان کو ہم نے فسٹ ریموو کرنا ہے تو اس کے لیے سی ایس ایس کی پراپرٹی ہوتی ہے لسٹ سٹائل اس کو میں کر دوں گا نن تو اس سے یہ ہمارے جو بولٹس ہیں یہ یہاں سے ہو گئے ریموو اس کے بعد کیا کریں گے جناب کونٹین جیو ایل ایل ای اب اس کا جو فونٹ سائز ہے ہر ایلیمنٹ کا وہ ہم کر دیں گے ٹونٹی پکزلز دیکھتے ہیں کیا افیکٹ ہوتا ہے سائز تھوٹا سا بڑا ہو گئے بلکہ ٹونٹی پکزل کی بجائے میں ٹونٹی سکس پکزل کرتا ہوں اس کو اس کے بعد ہم اس کا فونٹ ویٹ جو ہے وہ کر دیں گے بولڈ بلکل فٹ ہو گیا یہ تو یہ ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد ان میں کچھ پیڈنگ ایڈ کرتے ہیں دس پکزلز کی تاکہ یہ خوبصورت ہو جائے یہ بھی ٹھیک ہو گیا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے جناب اتنا تو ٹھیک ہو گیا اب ہم چاہتی ہیں کہ یہاں پر ایک لائن نظر آئی تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا ہم جائیں گے ایچ ٹی ایم ایل کے اندر اور ہر لسٹ ایلیمنٹ کے بعد ایچ آر لگوا دیں گے ورزنٹل رو ایچ آر ایچ آر ایچ آر اور ایچ آر اس کو کرتے ہیں ریفریش دیکھتے ہیں کیا ایفیکٹ ہے بہت ہی پیارا ایفیکٹ آگیا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ ہر جو ہے ہمارے پاس لسٹ ایلیمنٹ اس کے ساتھ یہاں پر ایک کروس کا بٹن آئے جس پر ہم نے کلک کرنا ہے اور وہ جو ڈیلیٹ کے لئے ہوگا تو اس کے لئے ہم یہاں پر ایک ٹیگ لگائیں گے سپین کا اوہو سیکشن کا لگیا ہے سپین اور اس کے اندر میں کراس کا آئیکن لگا ہوں گا اور کراس کے آئیکن کے لئے ہمارے پاس جو ہوتا ہے سینٹیکس وہ کیا ہے اس کو میں کرتا ہوں ٹرائی ہو سکتا ہے یہ کام کر جائے ہمارے پاس کراس کا سیمبل آگا ہے یعنی کہ یہ مجھے یاد ہے بھی تو جو سپین ہے اس کو میں سیمپل یہاں پر ایفیکٹ دینے کے لئے کیا کرتا ہوں سٹائل فلوٹ ٹرائٹ یہ یہاں پر آگیا ہے لیکن یہ یہاں پر آگیا اتنا اچھا ایفیکٹ اس نے کریئٹ نہیں کیا کیونکہ اس کو ہم نے کہاں لکھا ہے جناب اس کو ایل آئی کے اندر لگانا تھا تو اس نے یہ ایفیکٹ اچھے طریقے سے کریئٹ کرنا تھا تو اب یہ یہاں پر آگیا ہے اب اس طرح باقی جو ہیں ان کے ساتھ بھی لگائیں گے تو سب سے پہلے تو اب میں یہ کرتا ہوں کہ جو ڈیٹا مارڈل ہے وہ کریئٹ کرتا ہوں اپنے سکرپٹ کی فائل میں جا کے سب سے پہلے ہمیں ایک موڈیول کریئٹ کرنا پڑے گا اور اس کے لئے میں اینگلر ڈٹ موڈیول 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 کی شارٹ فارم یہ ہو گیا اس کے بعد یہ کریئٹ کریں گے ہم کنٹرولر یہ تو اب آپ کو فنگر ٹیپس پہ یاد ہونا چاہیے کیا کیا کرنا ہوتا ہے پہلے موڈیول اس کے بعد کنٹرولر کی ریئٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ٹوڈو کنٹرولر اس کے بعد آئے گا انونیمس فنکشن اب یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے اس کے اندر کیا پاس کرتے ہیں سکوپ اس کے بعد دو کارلی بریسز اور اس کے اندر ہم ڈیفائن کرتے ہیں اپنا ڈیٹا تو میں یہاں پر ایک ہیلو ورلڈ لکھ رہا ہوں تاکہ جب ہم اس کو لنک کریں گے تو لنکنگ کو ٹیسٹ کر سکو میں ڈیفائن اس اکول ٹو کیا ہے اس میں ٹوڈو موڈیول بارٹی کے ساتھ لنک کروں گا کنٹرولر کو وہ یہاں پر آئے گا ٹوڈو اور کنٹرولر اور یہاں پر میں اس اے کو ڈسپلی کروا لیتا ہوں اے صحیح طریقے سے ڈسپلی نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح لنکیج نہیں ہوئی اے ایرڈ دیکھتے ہیں کنسول کو میں کرتا ہوں اوپن تو وہ کیا کہتا ہے کنٹرولر وید نیم ٹوڈو کونٹ اس نوٹ ریجسٹرڈ یعنی کہ ہم نے جو کنٹرولر ہے اس کے نام میں کوئی مسٹیک کی ہوئی ہے تو دیکھ لیتے ہیں اس کو ہاں تو یہ ٹی او ٹی او لکھا ہوئے یہاں پر ٹی او ٹی ڈی او لکھنا چاہاں اب ہیلو ورڈ یہاں پر آ گیا ہے یعنی کہ لنکیج ماری جو ہے وہ بہترین ہو چکی ہے تو میں کیا کرتا ہوں اب یہاں سے اس کو کرتا ہوں ختم یہ ختم ہو گیا اور سکرپٹ کے اندر جا کے ہم اپنی جو لسٹ ہے اس کو کرتے ہیں ڈی فائن اس میں ہم ایلیمنٹس ڈالتے ہیں اور ان کو ڈسپلی کرواتے ہیں یہاں پر میں ایک ایری کروں گا اس میں میں فار اگزمپل رکھ رہا ہوں ٹاوان ٹاو 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 یہ ہو گیا اب اس کو ہم کریں گی ڈسپلی تو آپ کو پتا ہے جناب ڈسپلی کرنے کے لیے ہم ڈی ڈی ڈریکٹی اڈگائیں گے ڈیو ایل کی ٹاگ پر یہاں پر میں لکھ لوں گا لسٹ ہے تو وہاں پر اور یہاں پر کرتا ہوں ل ڈپلسٹ ٹھیک ہوگیا اور یہاں پر ہم کیا کریں گے ال آئی ٹاگ کے اندر میں اس ڈسپلی کر والوں گا اور اس کے ساتھ جو ہمارا سپین ہے جو جس کے ذریعے ہم نے بٹن کو کرنا ہے جو ڈیلیشن بٹن ہوگا اس کو ہم یہاں پر ڈال دیتے ہیں اور باقی جتنے بھی یہ ہیں ان کو ہم نکال دیتے ہیں یہاں سے کیونکہ اب تو یہ ریپیٹ کر کے خود ہی لے آئے گا وہ اس کو کرتے ہیں ریفرش تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹاسک ون ٹاسک ٹو ٹاسک ٹری ٹاسک فور آ چکا ہے اور یہ اب یہ ہے کہ اگر ہم اس پر لے کے ہیں تو یہ کوئی ایرو اچھا نہیں آرہا اس پر بھی نہیں آرہا تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا ہم سٹائل میں جاتے ہیں جو ہے اس پر ہم لگا دیں گے جناب کرسر پوائنٹر تو اب ہم جب بھی اس پر لے کے جائیں گے تو یہاں پر یہ انڈ بن جائے گا کلکیبل نظر آئے گا یوزر کو بھی پسا چال جائے گا یہ کوئی کلکیبل چیز ہے یہ ٹھیک ہو گیا اگر ہمارے پاس اب ہم کیا کریں گے جناب اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے نیچے انپوٹ جو کریٹ کرنے ہیں جس کے ذریعے سے یوزر جو ہے وہ انپوٹ دے سکتا ہے اس کو نیا ایلیمٹ ایڈ کر سکتا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پہ یوال ختم ہو رہی ہے تو یہاں پر ایک میں انپوٹ کریٹ کرتا ہوں ٹیکسٹ نیم ویالیو اس کی کرتے ہیں ختم یہاں سے ایک میں لکھتا ہوں پلے سوڑڈر اینٹر نیو ٹاسک تو یہ ماہر پاس انپوٹ آگئی ہے ابھی یہ اتنے پیاری نہیں لگ رہی تو اس کی ہم سٹائلنگ کریں گے اپنے تینشن نہیں لینی انپوٹ ٹائپ بٹن نیم اس کو چھوڑ دیں ویلیو ایڈ کرتے ہیں اس میں ایڈ اس کو کرتے ہیں ریفریش تو یہ دو چیزیں آگئی ہیں اب ہم نے کرنی ہے ان کی سٹائلنگ تو اب دیکھتے ہیں کہ سٹائلنگ کس طرح سے کریں گے سٹائل.css میں آتے ہیں انپوٹ اس کے بعد بریکٹ میں ٹائپ اس ایکول ٹو ٹیکسٹ میں ایک ہوا سے اس طرح ہی اس کو کال کرتے ہیں اگر نہ یہ بار کیا تو پھر ہم دیکھ لیں گے کس طرح سے css کے اندر اس کو کال کرتے ہیں کیونکہ مجھے سنٹیکس جو ہے وہ بھول جاتا ہے بہت ساری لینگوڈجز میں کام کرنا ہوتا ہے تو اس کو میں فیلال دیتا ہوں بیک گراؤنڈ اوکے پتا چال جائے یہ ورک کیا یا نہیں کیا یہ کام کر گیا ہے یعنی کی مجھے سنٹیکس ابھی یاد ہے تو سب سے پہلے تو اس میں ایڈ کرتے ہیں پیڈنگ دس پکزل کی یہ بہت چھوٹی ہے انپوٹ فیلڈ اس کو میں تھوڑا سا بڑا کرنا ہے یہ ہو گیا اب اس کا جو فونٹ سائز ہے اس کو بھی ہم تھوڑا سا زیادہ کر دیں گے ٹونٹی پکزل جو ہے وہ ایک ریزنیبل سائز ہوگا تو یہ بہت اچھا ہو گیا ہے اب ہم نے اس کی اور سٹائلنگ کیا کرنی ہے اس کا جو بارٹر ہے وہ میں ختم کر دیتا ہوں اس کو میں بہت ہی شاہندار بنا دوں گا یہ ہو گیا اب بیسی کے لیے بلکل اس کے جو ہے بلکل ساتھ آ رہا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم اس کو تھوڑا سی پیڈنگ دیتے ہیں جو ہمارا کانٹینر ہے اس میں میں کروں گا پیڈنگ ٹین پیگزلز ہر سائٹ سے ٹین پیگزلز کی پیڈنگ کر دیے یہ ہو گیا لیکن یہ کوئی اتنا ایفیکٹ نہیں اچھا لگا تو ہم کیا کرتے ہیں ہم صرف پیڈنگ دیں گے ہمیں چاہیے پیڈنگ باٹم سے چاہیے پیڈنگ اور صرف چاہیے رائٹ سے لیفٹ سے بھی پیڈنگ کی ضرورت کوئی نہیں ہے پیڈنگ باٹم ٹین پیگزلز اور پیڈنگ رائٹ یہ بھی ٹین پیگزلز یہ رائٹ سے پیڈنگ جو ہے ہماری وہ اچھا نہیں لگا یہ اس کو برگل زات ہونا چاہیے اس کے تو اگر میں یہ ختم کردوں رائٹ کی جو پیڈنگ ہے اس کو میں فیڈا کرتا ہوں کمنٹ یہ کمنٹ ہو گیا ہے اس کو سیو کرتے ہیں سیو نہیں کیا تھا میں نے تو یہ افیکٹ بھی ٹھیک ہے یعنی کہ ہمیں صرف باٹم سے پیڈنگ چاہیے اب یہ جو ہے یہ صحیح میرے خیال سے نہیں آرہا تو اس کو میں کروں گا جو ہے لیفٹ سے تھوڑا سی مارجن دے دیتے ہیں مارجن لیفٹ سے میں دیتا ہوں اس کو ٹونٹی پیگزلز تو یہ سائٹ بھی آگا تھوڑا سا بلکہ اس کو تھوڑا سا اور دیتے ہیں دس پیگزلز کا اضافہ کرتے ہیں اس میں تو اب یہ ریزنیبل یہاں سے سپیس دے رہا ہے اس کی ڈیزائننگ تو ہوگی ہماری کمپلیٹ اب اس کے بعد جو بٹن ہے اس کی ہم نے کرنی ہے جناب اس کو جو مارجن رائٹ سے یہ لے رہا ہے وہ کرتا ہوں میں زیرو پیگزلز تاکہ جو بٹن ہے وہ بلکل اس کے ساتھ آ جائے اب اسی کو میں کرتا ہوں کپی یہاں پر ہم انپٹ ٹائپ کر دیں گے بٹن بٹن اور اگر اس پہ میں ایفیکٹ سپلائی کروں تو یہ بہت ہی کوئی بہانک سٹائلنگ اس کی ہوگی ہے پیڈنگ یہ ٹھیک ہوگی اس کی فونٹ سائز ٹھیک ہے بارڈر اس کا نن یہ بھی ٹھیک ہے یہ جو ہے نا ہمارے پاس مارجن لیفٹ اس کو زیرو کرنا ہے اور مارجن رائٹ تو ہم نے ختم کر دینا ہے یہاں سے تو یہ اس کے ساتھ آ گیا ہے اب اس کا جو بیک گراؤنڈ کلر ہے وہ ہم چینج کریں گے بیک گراؤنڈ کلر اس کو میں کر دوں گا لائم گرین جو کہ ہماری ہیڈنگ کا کلر ہے تو یہ ایک اچھا ایفیکٹ آئے گا یہ کلر اور یہ کلر سیم ہے یہ بہت ہی پیار ایفیکٹ ہے اب یہاں پر جو ہماری سٹائلنگ ہے وہ آرموسٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے بلکہ بٹن کی پیڈنگ تھوڑا سی کرتے ہیں زیادہ تاکہ یہ تھوڑا سا اچھا ہو جائے پیڈنگ لیفٹ سے بھی کر دوں گا ٹین پیکزلز اور پیڈنگ رائٹ سے بھی کرتا ہوں ٹین پیکزلز اس کو تھوڑا سا مزید خوبصورت بناتے ہیں یہ اتنی کام نہیں کی کیوں کہ ہم نے یہاں پر پیڈنگ ڈیفائن کی ہوئی ہے دس دس پیکزل آر سائٹ سے یہ بھی ٹھیک ہو گیا ہے اس کو یہاں سے کیوں نہ ہم اس کو رن دیتا ہوں میں اور اس کی جو ہے لیفٹ رائٹ سے ٹونٹی ٹونٹی کر دیتے ہیں تو اب یہ بٹن تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے تو یہاں تک ہماری جو سٹائلنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے جیسا کہ ہم نے ڈیمو میں دیکھیں اس سیم اسٹائلنگ ہم نے اچھیو کر لی ہے اب رہ کیا ہے کہ اس میں فنکشنیلٹی ایڈ کرنی ہے کہ ہم نے جوا سکرپٹ کی کرنی ہے کوڈنگ یعنی گانگولر جی ایس کی اور اس بٹن پر کلک کریں تو یہاں پر نیا ایلیمنٹ ایڈ ہو جائے اور اس پر کلک کریں تو یہاں سے ہو جائے ریموو تو نیکسٹ ویڈیو میں دیکھتے ہیں کس طرح سے ہم اس کو اچھیو کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ